مزیدار اور لذیذ اروی گوشت اگر آپ کو بھی ایسا ہی مزیدار اور لذیذ اروی گوشت بنانا ہے تو آپ کو زیبز کچن کا ساتھ دینا ہوگا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی والے بٹن کو لازمی دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو اور ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کیجئے کومنٹ کر کے ہمیں لازمی بتایا کریں کہ ہماری ویڈیوز اور ہماری ریسپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں چلیں جناب ریسپی کو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم زیبز کچن کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں مزیدار اور لذیذ اروی گوشت بھرانے کے لیے ہمیں جن اجزاء کی ضرورت ہے آئیے ان اجزاء کو دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگی جی اروی اروی ہم یہاں پر لیں گے اس کے ساتھ ہم چکن لیں گے کالی مرچ اس ریسپی کے اندر شامل ہوگی ہم لانگ لیں گے بڑی الائچی شامل ہوگی لال مرچ پاورڈر ہمیں چاہیے ہوگا حلدی لیں گے خوشک دھنیا بھی اس ریسپی کا حصہ ہوگا جبکہ نمک ہس بے ضائع کا ہس بے ضرورت خوشک میتھی زیرہ گرم مسالہ ہری مرچ ادرک لہسن ٹماٹر پیاز ہرہ دھنیا اور ہمیں چاہیے ہوگا جی آئل یہ تھے جی اجزہ اب ہم ریسپی کو شروع کرتے ہیں اس کے لیے جی سب سے پہلے ہم لیں گے پریشر ککر ہم اس کو ذرا جلدی بنانے کی کوشش کریں گے پریشر ککر میں جی ہم آئل شامل کریں گے ایک چوتھائی کپ ہم نے ایک چوتھائی کپ آئل اس کے اندر شامل کیا اور جیسے ہی آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے ہلکی آنچ کے اوپر اس کو گرم کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ایک لارج پیاز لیا تھا اس کو ہم نے کاٹ لیا ہے اس طرح سے اور اس میں شامل کر دیا اس کے بعد ہم دس سے بارہ جوے جو ہے وہ لہسن کے لیں گے ان کو چھیل لیں گے اور چھیلنے کے بعد اسی طریقے سے ثابت ہم اس میں شامل کر دیں گے یاد رہے کہ مسالہ ہمیشہ آپ نے ہلکی آنچ کے اوپر ہی بنانا ہے اب یہاں پر ہم اس کو ہلکی آنچ کے اوپر سوتے کریں گے بلکہ ہم یہاں پر ہلکا لائٹ براؤن جو ہے وہ ان کو کریں گے سوتے کرنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈارک براؤن نہیں کرنا جیسے ہی یہ ہلکا براؤن ہو تو اس کے بعد پھر جو ہمیں کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ شیئر کروں گا جیسے ہی یہ سوتے ہو جائیں سوتے ہونے کے بعد اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ شامل کریں گے یہاں پر ادرک ادرک کا ایک انچ آپ نے ٹکڑا لے لینا ہے اس کو رفلی چاپ کر لیں اور اس کے بعد اس کے اندر شامل کر دیں سوتے کرنے کے بعد آپ نے ادرک کو شامل کرنا ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ لائٹ براؤن ہونے دیں گے جب تک جی یہ لائٹ براؤن ہوتا ہے تب تک جو ہے وہ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ریسے بھی کو دیکھتے ہیں آپ ریسے بھی کو پسند کرتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیں جی لائٹ براؤن ہونا شروع ہو چکے ہیں جی پیاز اب ہم پیاز اور جو باقی چیزیں ہم نے جیسا کہ لہسن اور ادرک ہم نے اس کے اندر شامل کیا تھا ان کو ہم اس آئل میں سے نکال لیں گے الگ کر لیں گے کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ آئل نکال سکتے ہیں اتنا زیادہ سے زیادہ آپ آئل نکال لیں اچھا طریقہ سے اس کو نچوڑ لیں اور ایک الگ باول میں آپ نکال لیں اس کے بعد اب ہم اس کو جو ہے وہ ہینڈ بلینڈر کے ساتھ چاپ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر جو ہم نے دو ٹوارٹر لیں گے وہ شامل کریں گے تین سے چار ہری مرچیں جو ہے وہ ان کو ہم شامل کر لیں گے ہینڈ بلینڈر کے ساتھ اب ہم اس کو جو ہے وہ چاپ کریں گے اور تھوڑا سا آپ نے اس کو جو ہے وہ پانی بھی اس کے اندر شامل کر دینا ہے تاکہ بلینڈ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہو جائے آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ شروع میں تھوڑی سی دکت ضرور جو ہے وہ آپ کو آئے گی کیونکہ ٹماتر آپ نے بڑے پیسز میں کاٹ رکھیں آپ چھوٹے پیسز میں بھی کاٹ سکتے ہیں ٹماتروں کو ہم اس کو اچھے طریقے سے چاپ کریں گے اور ایک گریوی ٹائپ جو ہے وہ اس کو بنا لیں گے یہی گریوی بعد میں آپ کے سالن کو مزیدار بنائے گی تھوڑا سا مزید ہم پانی شامل کریں گے کیونکہ بہت زیادہ تھک ہو چکا ہے یہ پانی آپ نے زیادہ شامل نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا پانی آپ نے جو ہے وہ شامل کرنا ہے تاکہ اس طرح سے آپ کی جو گریوی ہے وہ تھک بن جائے جیسے ہی یہ گریوی بن جائے گی اسی آئل کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کالی مرچ 12 سے 14 عدد ایک جو ہے وہ ہم یہاں پر دارجینی کا ٹکڑا یا دو جیسے آپ ضرورت چاہیں اس کے بعد لانگ دو ایک بڑی الائچی اور اس کے علاوہ ہم زیرہ یہاں پر شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ یہ ساری چیزیں ہم نے لیں جی اسی آئل کے اندر اب ہم ان کو جو ہے وہ کڑکڑا لیں گے بہت زیادہ دیر جو ہے وہ آپ نے ان کو کڑکڑانا نہیں ہے کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ آپ نے ان کو کڑکڑانا ہے آنچ آپ نے جو ہے وہ ہلکی رکھنی ہے جیسے ہی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کڑکڑا جائیں اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ یہاں پر باقی اجزہ کو جو ہے وہ شامل کریں گے اور آج کو ہم مزید جو ہے وہ ہلکہ کر لیں گے اس کے اندر ہم نے یہاں پر شامل کیا ہے جی جو دھنیا پاورڈر تھا وہ ہلدی ہم نے شامل کی ہلدی آپ آدھا چائے کا چمچ لیں لال مرچ آپ ایک چائے کا چمچ لیں اس کے بعد اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو آپ وہ چیزیں بھی شامل کر لیں ان چیزوں کو شامل کرنے کے بعد آپ نے زیادہ دیر نہیں پکانا فوراں سے آپ نے جو مکسر تیار کر رکھا تھا اس مکسر کو آپ نے اس طرح سے اس میں شامل کر دینا ہے اب ہم نے اس کو جو میڈیم سے جو ہے وہ تھوڑا سا کم فلیم کے اوپر آپ نے اس کو پکانا ہے اتنی دیر آپ نے پکانا ہے اتنی دیر پکانا ہے کہ یہ جو مکسر ہے یہ آئل چھوڑ دے ہم نے اب اس سٹیج کے اوپر یہاں پر اس میں نمک بھی شامل کیا نمک آپ حسب زائقہ حسب ضرورت شامل کر سکتے ہیں کچھ کچھ دیر کے بعد آپ چمچ اس کے اندر ضرور ہلاتے رہیں اور سائیڈوں سے بھی جو ہے وہ آپ صاف کرتے رہیں کیونکہ مسالہ ہے اس کے اندر اور مسالہ جو ہے وہ بھوڑی جلدی جو ہے وہ چپکتا ہے آپ دیکھیں کہ ہلکا ہلکا سا جو آئل ہے وہ اس کے اوپر آنا شروع ہو چکا ہے یعنی کہ اب ہم اس سٹیج پہ آ چکے ہیں کہ باقی عزا بھی اس کے اندر ہم شامل کریں گے اس کے اندر ہم شامل کریں گے جی چکن ہم نے لیا ہے یہاں پر سات سو گرام چکن ہم اس کے اندر شامل کریں گے اس کے بعد ہم اروی پانسو گرام ہم نے لی ہے اس کو ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے اروی کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے صاف کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کو دھونا ہے عروی کو جو ہے وہ ہمیشہ آپ جب اس کو صاف کرتے ہیں اور جب آپ اس کو دھوتے ہیں تو آپ کی ہاتھوں پر جو ہے وہ خارش جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے آپ اس کو صاف کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کے اوپر آپ سرسو کا تیل لگا لیں یا پر گلپز استعمال کر لیں دونوں صورتوں میں جو ہے وہ آپ بچ سکتے ہیں خیر جناب ہم نے اس کو جو ہے وہ کچھ دیر پکانا ہے اتنی دیر اب ہم نے اس کو پکانا ہے کہ جو اس کا مسالہ ہے اس کا رنگ تبدیل ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم باقی جو کام ہے وہ ہم کریں گے یہاں پر لیکن اب آپ نے جو ہے وہ عروی کو صاف کر لیا ہے اب دھونا بھی جو ہے وہ ضروری ہے دھونے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جی مسالہ ہے عالموس جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے رنگ بھی تبدیل کر چکا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ جو پانی ہے اس کو ہم شامل کریں گے اور اس کو ہم جو ہے وہ پریشر لگا دیں گے پانی آپ نے کتنا شامل کرنا ہے پانی آپ نے تقریباً آٹھ سو میلی لیٹر جو ہے وہ اس کے اندر پانی شامل کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو پریشر لگا دینا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ ہاں اس کے بعد اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں تو آپ اس کو کچھ دیر آپ اس کو پکا سکتے ہیں اروی آپ نے ساف کر لی اروی کو آپ نے نمک لگا کے کچھ دیر کے لیے رکھ دینا ہے کچھ دیر یعنی تقریباً دس منٹ اس کے بعد آپ نے اس کو دھو لینا ہے پھر آپ نے دس منٹ کے لیے اروی کو رکھ دینا ہے پھر آپ نے اچھے طریقے سے اس کو مل کے دھونا ہے اور پھر آپ نے یہ پروسس دو سے تین دفعہ کرنا ہے پھر آپ دیکھئے گا کہ اروی کی لیس ختم ہو جائے گی اور کتنی شاندار آپ کی اروی جو ہے وہ تیار ہوگی لیں جناب آلموس آلموس ہمارا سالن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اروی جو ہے وہ پک چکی ہے اب ہم گانشنگ کے لیے اس کے اندر مزید جو اجزاء ہیں ان کو ہم شامل کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو میں نے ٹپس دی ہیں ان ٹپس پہ بھی آپ عمل کریں گے تو آپ کا اروی گوشت بہت ہی اچھا بنے گا ہرہ دھنیاں ہم نے یہاں پر گانشنگ کے لیے شامل کیا ہری مرچے اس کے اندر ادرک شامل کریں گے ادرک کے بعد اب ہم کچھ مسالہ ذات کی طرف آئیں گے جس میں ہم نے گرم مسالہ اس کے اندر شامل کیا گرم مسالے کے بعد اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے جی میتھی خوش میتھی آپ لے لیں یہ ساری چیزیں ذائقے کو انہینس کرنے کے لیے ہوتی ہیں آپ کم زیادہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جتنے مسالہ جات اگر آپ کو یاد ہیں آپ ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن خیال رکھیں کہ جتنے زیادہ مسالے آپ ڈالیں گے پھر آپ کی صحت کے لیے اتنے زیادہ مذہر بھی ہو سکتے ہیں تو کم استعمال کریں خود جو ہے وہ گھر میں تیار کریں ان مسالوں کو تاکہ کم سے کم جو ہے وہ نقصان ہو ہاں ہلکی مقدار میں آپ استعمال کریں اور آپ دیکھیں گے پھر شاندار قسم کی آپ کی اروی گوز اس طرح سے تیار ہوگی امید کرتے ہیں کہ جی آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو تب تو ہمیں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کی یہ اروی گوشت کیسی بنی ہے انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں کسی دوسری ریسپی کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اپنا رکھئے گا خیال ٹیک کیئر اللہ حافظ پاکستان زندہ بات